شاہدرہ سے گچو مطا کرایا بیس روپے وارہ نہیں کھاتا حکومت کا میٹرو بس پر سبسیڈی خاتھی کرنے کا فیصلہ سٹاپ ٹو سٹاپ کا مسکم کرایا بیس روپے گچو مطا سے شاہدرہ سات سے اسی روپے کا اضافہ وزیر قزانہ حاشم جوا وقت کا کہنا ہے بارہ ارب کی سبسیڈی قزانے پر بوجھ ہے بولے کہ عوام پر اتنا بوجھ چالیں گے جتنا وہ برداشت کر سکیں شہرِ گل کی میٹھی سیر کو بھی کڑوہ بنا دیا گیا سیاحتی بس کے کرائے میں پجاس پیسر اضافہ قزانہ سٹیڈیم سے گویٹر اقبال پاک تک کا کرائیا دو سو سے بڑھا کر تین سو روپے کر دیا گیا کرائے میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری اطلاق آئندہ یکم نومبر سے ہوگا اچھی تبدیلی نہیں آئی کیونکہ ہٹیز مہنگی ہو گئی ہے ہمیں تو شباش نیر زیادہ آ رہا ہے بہت غلط ہوا ہے بیچارے جو غریب لوگ ہیں وہ تو بیچارے کیا کریں گے جن کے پاس روزی روزی سب کچھ ان کا بیچاروں کا یہی ہوتا ہے ان کا اور ڈالر مہنگا ہو گیا چیز مہنگی ہو گیا اور واقعی ہمیں تو نون لیگ سارے وہ پارٹی یاد آ رہی ہے بہت یہ تو غلط ہوا ہے اور دو مہینے میں جو لوگ تبدیلی کا نعرہ لگا رہے تھے تو وہ یہ تبدیلی آئی ہے کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارانے نئی حکومت کی بھی پچھلے حکومت جیسی شاہ کرچیاں اور انجلائن منصوبے کی دیکھ بار کمیٹی نے چند ماہ کے دس کروڑ روپے لے لیے گاڑیوں کی خریداری پر دابن لاکھ پچیس ہزار مرمت پر ایک لاکھ روپے خرچ ستر لاکھ روپے کے مشفرے دس لاکھ روپے ازاسیہ بھی پھار دے ساف کر لیا کمیٹی نے امارت کے قرائے دیگر اقتماعات پر آٹھ کروڑ تینٹیس لاکھ خرچ کر ڈالے اس نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا بزانہ حالی ہے ہمارے پاس تو وکیل کرنے کے بھی پیسے نہیں صوبائی وزیر تعلیم مراد راستے اہم انکشاف کر دیا دانی سکولز منصوبے سے انصاف نہیں کی گیا پھر بھی اس کو جاری رکھیں گے زیادہ فیسوں کے معاملات بھی کافی غور طلب ہے قرضوں کا بوجھ بھی پچھلے حکومت نے ڈالا میڈیا سے گفتگو تعلیم اور صحت کے ترقیاتی منصوبوں میں پچاس فیصد کٹو دی پنجاب کا بجڈ عوام دشمن ہے پنجاب میں میٹرو منصوبے پر تنقید پشاور میں قابل ہے قبول شہباز شریف کو گرفتار کر کے آپروزیشن کو دبانے کی کوشش کی گئے اگر ہمارے کسی میمبر نے غلط حرکت کی تو اس کی تحقیقات کریں راہنما نون لیگ ملک احمد خان کی پریس کانفرنس صاف پانی کو محفوظ کرنے کا کیس کنٹونمنٹ بوٹ کے پاکس کو ساکھ پانی فراہم کرنے پر پابندی آئے پاکس کو ساکھ روز میں نہیں پانی فراہم کیا جائے جسٹس علی اکبر قریشی لاہور نیوز کی بھی تاریخ بولے لاہور نیوز آباہ میں شعور اجا کر کر رہا ہے پنجاب حکومت کا مادنیات کے سپیشل آرڈٹ کا حکم چنیوٹ میں سونا اور بیگر زخائر دریافت ہوئے یا نہیں آرڈٹ میں شامل ہوگا گزشتہ پانچ سال میں مادنیات سے مطالق منصوبے شامل ہوگے دی جی مادنیات کا بھی سپیشل آرڈٹ ہوگا اور انسٹرین اور میٹرو بس منصوبے کے لیے ینیورسٹیز کے گراؤنڈ استعمال کرنے کا معاملہ جسٹس علی اکبر قریشی کا گراؤنڈز بحال نہ ہونے پر اظہار برہمی گراؤنڈز کی بحالی کے لیے پیسے نہ دیں تو کنسٹرکشنز کمپنیز کے اکاونٹ سیل کر دیں عدالت کے ریمارکس ڈی جی پی اچے اور ڈی جی ایل ڈی اکل تلق گاڑی خریدی ہے تو پہلے لائسنس بناو ہائی کوٹ کا بڑا فیصلہ ڈرائوینگ لائسنس کے بغیر گاڑیوں اور موٹر سائکلوں کی ریجسٹریشن پر پابند ہی آئے قانون سب کے لیے برابر ہے ڈرائوینگ لائسنس انتہائی ضروری ہے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس ہیلمٹ ٹینکی پر رکھنے یا ہینڈر پر لٹکانے پر ڈبل چالان ہیلمٹ موجود ہونے کے باوجود نا پہنے پر دو سو کے بجائے چار سو روپے جرمانہ اب تک سو چالان کر دیئے سی ٹی او وارنس کے دورانے ڈیوٹی موبائل فون استعمال کرنے پر پابندی لگانے کا مطالبہ پنجاب اسمینی میں کرا داد جمع موٹسائیکل کے ساتھ کمپنی ہیلمٹ دینے کی درخواست پر سمات ہائی کوٹ نے ہونڈا سزوکی گامہا اور پاک ہیرو کمپنیز کے سی ایوز کو چوبیس اکٹوبر کو طلب کر لیا بلدیا اسمہ کے اجلاس میں بھی ڈانکی راچہ اور شیر کی گھون لیگی ارکان ترکیاتی کاموں پر پابندی لگانے پر احتجاج گو امران گو کنارے لیگی چیئرمینوں اور تحریک انصاف کے بلدیاں کے نمائندوں کے درمیان تک کلامی ڈانکی راچہ کی سرکار نہیں چلے گی لیگی کارکنوں کے نارے میر سمیت لیگی آرکھین نے علیم خان کو چوٹ کہنے پر محفی مانگی پنجاب پولس میں اپسران کی اکھار پچھار کا سلسلہ جاری بابر بخت پوریشی ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر پنجاب مقرر ازر حمید خوکر ایڈیشنل آئی جی آپریشنز دائیونار ایجاز احمد کو ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ لگا دیا کیا سردار علی خان ایڈیشنل آئی جی ویلپیر اینڈ پارانس ہوں گی تاریخ مزعود یاسین ایڈیشنل آئی جی ٹوینی مقرر ری آئی جی ہیڈ کوارٹر شہزادہ سلطان کے خدمات بباکتے سپورٹ کر دیئے نوٹیفیکیشن جائے توند والے افسران تیار ہو جائیں آئی جی پنجاب کہتے ہیں ایسی پوسٹ کا کمانر بننا جاتا ہوں جن کے پیٹ باہر نہ نکلے ہوں پولیس ویپارمز کا ایجنڈا پورا کریں گے جب پولیس اپنا کام نہیں کرتی تو پھر سیاسی مداخلت ہوتی ہے پولیس کا کام سیاسدانوں کی امام پر عوام پر تشتر کرنا نہیں امجر جاویز سلیمی کا ایس پیز اور ڈی ایس پیز کے دربار سے خطاب ایف آئی آر درچ نہ کرنے پر سخت کاروائی کرنے کا اعلان تربیتی لیکچرز کامائے نہ ہی آئی جی کے دربار پولیس اپنے روایتی روئیے سے باس نہ آئی سبزہ ذات میں الکار نے دکان دار پر تھپڑوں کی بارش کر دی پولیس تشدد کے فٹیٹس لاہور نیوز کو موصول ڈی آئی جی آپریشنز نے واقعی کا نوٹس لے لیا ٹو ٹو میمے کے بعد تھپڑ چل گئے جلائے کے سہری کی کینٹین میں چھگڑا بخشی خانے میں کینٹین انتظامیاں اور ملزمان کرشتہ داروں کے درمیان سر کلامی کے بعد لڑائی ہو گئی ایک دوسرے پر تھپڑ برسائے لاتوں اور مکوں سے ہم نے ریلوے دکانوں کی بولی کے خلاف دکاندار سراپا احتجاز ڈیویشنلس اور پریڈینٹ ریلوے کے آفیس کے سامنے دھنہ ریلوے نے 99 سالہ لیس پر دکانیں دی کرایا دے رہی ہیں بولی گھر قانونی ہے مظاہری شہریوں کے لیے بڑی خبر داتا دربار لاری اڈا سبسی منٹی ریلوے سٹیشن پر مسافر خانے بنانے کا آغاز مسافر خانے دس مدلے سے ایک پینال کے سرکاری عراسی پر برائیں گے جفتی کمیشنر انوار الحق کی زیر صدارت اجلاس درجہ اتحارم سے لے کر بڑے گریٹ کے تمام آفیسرز سب محنت سے کام کریں سٹاپ کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت اچھا وقت گزارا ادارے کو کامیاب برانے کے لیے سب مل کر کام کریں چیف جسٹس لاہور ہائی کورڈ جسٹس یاور علی کا تقریب سے خطاب انسائیڈ ٹریڈنگ کا الزام لیپ نے صدر بینک آف پخت پنجاب نیم الدین خان چیف فانانشل آفیسر ندیم آمد کو کل چلب کر لیا امریکہ میں پاکستانی سفیر علی جانگی صدیقی کو بھی کل ذاکری حیثیت میں پیش ہونے کا ہوگی آہا چیما کے خلاف ناجائز اساسا جات ریفرنس بھی دائے آہا چیما کا تعلق متوسط فیملی سے ہے عربوں کی جائد آپ کیسے بنائی تسلی وقت جواب نہیں دے سکے نیپ پروسیکیوٹر احتساب عدالت نے کہ جج نجم الحسن اکتیس اکٹوبر پر کیس پر سمات کریں گے جال سازی نہیں چلے کی پنجاق فور آثورٹی ان ایکشن ابو بکر کالونی بانگ روڈ پر مختلف برینڈز کی جالی لیبلنگ والی بوٹنیں تیار کرنے پر پروڈکشن یونٹ سرب مہر دو ہزار تیار بوٹنیں اور جالی لیبل زب ایم ایم آلم روڈ پر ٹسکنی کوٹ یارڈ لیاکس ویڈس اور ان بیگرز رحمان پور ابھی سانگ درخت لگائیں ملک سرسبز بنائیں جی سی یونیورسٹی میں محکمہ جنگلاک کی جانب سے شجرکاری مہیں صوبائے وزیر جنگلاک سبتین قان اور وائیس چانسلر ڈاکٹر حسن عمیت نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا سبتین قان کا کہنا ہے کہ ہاؤزنگ سوسائٹیز منظور کرانے کے لیے درخت لگا نہ ہوگے طلبہ کے ساتھ شجرکاری سے متعلق آگاہی پاک نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے وفت کی لاہو چیمبر آف قوم حسامر صادر لاہو چیمبر علماس حیدر اور نائب صادر فہیم سہگل سے ملاقات ملکی معاشی اور اقتصادی صورتحال پر گفتگو پاک آسٹریلیا ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے پندرہ رکنے قومی ٹیم کا اعلان محمد آمیر اور امام الحق پروپ امام دسین کی واپسی فقر زمان محمد حفی صاحبزادہ پرہان حسین طلت آسف علی شعب ملک باپر آسم شاداب خان فہیم اشرف حسن علی شاہین افریدی عثمان شنواری اور وقاس مقصود شامل سرپراز احمد کپتان برقرار اور نیشنل ویمن فوٹبال چیمپنشپ تیسرے روز دو ماچز کھیلے گئے قواتین کھلاریو کی شاندار پرفارمنس جانمنٹ کا فائنل پچیس اکتوبر کو کھیلا جائے گا موسیقی